بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس فرنڈز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے فیزکس لرننگ سٹیشن کے نام سے اور میں ہوں جمیل احمد اور اس کے اوپر ہم متواتر مسلسل ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں فیزکس کے ریلیٹڈ اکثر سریز کے اندر لیکچرز بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور سٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ کے اوپر بھی اپلوڈ کرتے ہوتے ہیں جو لوگ جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیے ویڈیو اچھلے کے تو اسے لائک بھی کیلئے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیتی ہے تاکہ باقی سٹوڈنٹس بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی جائیں تو آگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ بھی کچھ سوڈنٹس کی ڈیمانڈ کے اوپر لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں ٹاپک ہے ہمارے پاس ٹریولینٹس سانڈ ویو یہ سانڈ جو ویوز ہیں وہ کس طرح سے ٹریول کرتی ہیں یہ ڈائیگرام بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ بریکٹیکلی بھی اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ویوز جا رہی ہے اور کس طرح سے وہ ٹریول کرتی ہے اور ماتھیمیٹریکلی بھی اس کا ریزائٹ فائنڈ آٹ کریں گے تو جو بھی ویوز ٹریول کرتی ہے اس کے اندر کمپریشن ریئر فریکشن اس لحاظ سے وہ ٹریول کرتی ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف یہ ایک کیوب ہے ہمارے پاس اس کے اندر ایئر کو فیڈ کیا ہوا ہے اور یہ پسٹن ہے جب اس کو پریس کرتے ہیں اس کا پریسر اور ڈینسٹی کے ایفیکٹ کو زیادہ تر ہم نے فوکس کرنا ہے کہ پریسر اور ڈینسٹی کس طرح سے ویری ہوں گے اور اس کے ویری ہوں گے کی وجہ سے ساونٹ کس طرح سے ٹریول کرے گی اور اس کے اوپر کیا ہی فیڈ پولے گا اب یہاں پہ جو ہے ساونٹ اس کے اندر ہے ایئر ہے وہ ٹریول کر رہی ہے اب اس کے وجہ سے یہاں پہ ریئر فریکشن ہے پھر کمپریشن ہے پھر ریئر فریکشن پھر کمپریشن پھر ریئر فریکشن پھر کمپریشن تو ایک ترتیب کے ساتھ اس کے اندر ریئر فریکشن پھر کمپریشن ہو جاتی ہے پھر ایکسپینڈ ہو جاتی ہے پھر کمپریس ہو جاتی ہے پھر ایکسپینڈ ہو جاتی ہے اور اس کے نیچے یہ دینسٹی کا ایفیکٹ ہے اور اس کے نیچے پریشر ہے وہ کس طرح سے بھی ہو رہا ہے آگے ڈسپلیسمنٹ ہے اور یہ لاسٹ ویلاؤسٹی ہے تو اس کی کمپریشن یا ریار فریکشن کے ویری کرنے کی وجہ سے ویلاؤسٹی کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے ڈسپلیسمنٹ کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے پریشن کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے اور دنسٹی کے اوپر کی آئی فیک پڑتا ہے تو یہاں پہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریئر فیکشن اور یہاں پہ جب کمپریشن ہوا کمپریسٹ پوائنٹ کے اوپر دنسٹی کا امپلیٹیوڈ جو ہے وہ میکسیمم ہے سیمیللی پریشر کا امپلیٹیوڈ بھی کمپریشن پوائنٹ کے اوپر میکسیمم ہے اور ویلوسٹی بھی میکسیمم ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں پہ ائر کمپریسٹ ہوتی ہے اس پوائنٹ کے اوپر پریشر میکسیمم ہوتا ہے اور پریشر کے میکسیمم ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اس کی دنسٹی بھی میکسیمم ہو جاتی ہے اس کا مطلب جہاں پہ دنسٹی میکسیمم ہوگی وہاں پہ پریشر میکسیمم ہوگا اسی پوائنٹ کے اوپر تو یہ اس سے یہ پروو ہوا کہ جہاں پہ پریشر جس پوائنٹ کے اوپر پریشر میکسیمم ہوگا وہاں پہ دینسٹی بھی میکسیمم ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے یہاں تک ہم نے کہہ دیا کہ پریشر اور دینسٹی میکسیمم ہوں گے یہ سیو پوائنٹ کے اوپر اب ہمارے مائنڈ میں ایک قویسٹن پہلا ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ پریشر اور دینسٹی میکسیمم ہے آپس میں کہ پریشر میکسیمم ہو رہا ہے تو دینسٹی میکسیمم ہو رہی ہے اس کی کیا بجائے تو پہلے اس کو شارٹلی کلیر کر لیتے ہیں کہ جب پریشر میکسیمم ہوتا ہے کہ فارسل کریں کہ یہ ایک کنٹینر ہے اس کے اندر ایر یا کوئی بھی گیس فیر رہا ہے جب اس کے اوپر پسٹن ہے ہم پریشر انکریز کرتے ہیں اس کا والیوم کم ہو جاتا ہے تو یہ ٹوٹل جو ہیں یہاں سے اٹھ کر کہاں پہ آ جائیں گے یہاں پر والیوم بھی ان کا کم ہو جائے گا اور یہ ایک دوسرے کے کلوز ہو جائے گی اب کلوز ہونے کی وجہ سے جب پریشر انکریز ہوا پریشر انکریز ہونے سے والیوم بھی اس کا ڈکریز ہوا والیوم کے ڈکریز ہونے سے وہ ایک دوسرے کے کلوز ہوئے کلوز ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکڑاؤ ہے وہ زیادہ ہوگا اس سے ہیٹ بھی اگزاسٹ کریں گے اور اس کی وجہ سے اس کی انٹرنل انڈرنجی بھی انکریز ہوگی تو یہ تو تھا پریشنگ ہے اب پریشنگ میکسیمم کرتے جا رہے ہیں تو ڈینسٹی کے اوپر کیا اٹھاک پڑے گا تو ڈینسٹی کے ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے رو از ایکوائیٹو میس پر یونیٹی والیوم اب یہاں سے دیکھیں کہ جیسے والیوم ڈگریز ہو رہا ہے والیوم کے نکریز ہونے سے اس کی ڈینسٹی کیا ہو رہی ہے انکریز ہو رہی ہے تو یہاں پہ پریشن نکریز ہونے سے والیوم ڈگریز ہوا اور والیوم کے نکریز ہونے سے نکریز ہو گی تو یہ ہم نے اس ریلیشن سے پروف کر لیا جہاں پہ پریشن میکسیمم ہوگا وہاں پہ دینسٹی بھی نکریز ہو گی اب یہاں تک اس کا ایک دیکھا پریشن گناہ بھی اس کی وجہ سے اور اس کے اندر ساؤنڈруڈ Cut Прینل کارلی ہے اب آتے ہیں اس کی طرف تھونا سے اس کو mathematically بھی پروو کرتے ہیں کہ دنسٹی اندہ ٹیوب کے اندار جو دنسٹی ہے وہ ہے رو ایکس واؤ ٹی اور پریشر اندہ ٹیوب جو ہے پی ایکس واؤ ٹی ایکس اینڈ ٹی کیا چیز ہے یہاں پہ دنسٹی اور پریشر جو ہے دونوں ٹائن اینڈ پوزیشن ڈیپینڈنٹ ہے کہ پوزیشن کے ویری ہونے کی وجہ سے دنسٹی کے اوپر بھی ایفیکٹ پڑے گا اور ٹائن کے ویری ہونے کی وجہ سے دنسٹی یا پریشر کے اوپر بھی ایفیکٹ پڑے گا کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ ٹائن اس کا ویری ہوگا ریئر فریکشن ہے پھر ٹائن کے ویری ہونے سے پوزیشن بھی ویری ہوئی اس پوزیشن کے اوپر کمپریسٹ ہو گیا پھر ٹائم بھی میری ہو رہا ہے پوزیشن بھی میری یہاں پہ ریئر فریکشن ہو گیا پھر کمپریسڈ ہو گیا پھر ایکسپینڈ ہو گیا پھر کمپریسڈ ہو گیا تو یہ جو ایفیکٹ ہے پریشر اور دنسٹی کا یہ پوزیشن اور ٹائم دیپینڈنٹ ہے اس لیے رو رو جو ہے دنسٹی کو اس سے کلوڈ کرتے ہیں ایکس وار تی پریشر ایکس وار تی اب دیکسٹ ہے دنسٹی آف ایئر ان دا ٹیوب رو ناٹ کہ یہاں پہ اس ٹیوب کے اندر جو ایئر ہے جو انڈسٹرپ جس کو ہم نے نام دیا اس کو رو ناٹ سے ڈیلوڈ کیا اور سیمیللی دنسٹرپ پریشر آف ایئر ان دیوب اس پی ناٹ اب رو ناٹ اینڈ پی ناٹ انڈسٹرپ ہیں اور انڈسٹرپ نے اس کو کیوں کہا گیا ہے کہ ٹیوب ہے اس کے اندر sendiri بھی vary ہو رہی ہے کمپریشن ہے اور air 할奇怪 ایئر، پریشر بھی vary ہو رہا ہوا ہے اس کو انڈسٹرپ بھی قال گیا ہے اس اس لئے ہے کہ اس کے اندر ٹوٹرل دنسٹی کو کہا گیا ہے کہ یہاں پہ کمپریس ہو رہی ہے AAF کمپریشن کی ہال Argent59 جو آف ا کوٹل جو Medical shade ڈیلوڈ آف یہ ہے اور پریشر بھی ہوای ہے وہ بھی کیا ہوگا اس مجھے سے اس کو انڈسٹرن کرنا دیا گیا ہے اب نیکسٹ ہے ساؤنڈ ویوکاس فلیکٹویشن ان در دنسٹی دنسٹی کے اندر جب ساؤنڈ ویو ٹریول کر رہی ہے اس کے ٹریولنگ کی وجہ سے اس کے اندر فلیکٹویشن پیدا ہوگی اور تو فلیکٹویشن پیدا ہوگی دنسٹی کے اندر ہوگیا ہے چینڈ دنسٹی ڈیلٹا رو پوزیشن اور نائم دیپینڈنٹ ہے تو ایکس وار دی سمیلرلی ساؤنڈ ویوکاس فلیکٹویشن ان کا پریشر کے ساؤنڈ ویو جب موگ کرنی ہے پریشر کے اوپر جو اس کا ایفیکٹ ہوگا وہ کیا ہے ہمارے پاس ڈیلٹا پی ایکس وارٹ as ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا رو ایکس وارٹ is very small as compared to رو نال جو چینڈ دنسٹی ہے وہ ٹوٹل اس کے اندر جو دنسٹی جس کو ہم نے رو نال کا نام دیا ہوگا ہے انڈسٹرنڈ دنسٹی ہے اس سے بہت سمال ہوگی سمیلرلی چینجن پی ایکس ان ٹائم دیپینڈنٹ جو ہے وہ بھی بھی سمال ہوگا as compared to پی ناٹ where ڈیلیٹا رو ایکسی اور تی can be positive or negative but مینیتوڈ دیلیٹا رو ایکسی اور تی very very small as compared to رو ناٹ سمیلرلی ڈیلٹا پی ایکس وارو ٹی یہ پوزیتیو اور نیگیٹیو ہو سکتا ہے لیکن اس کا جب یہ میکنیتیوڈ لیتے ہیں ڈیلٹا پی ایکس وارو ٹی یہ ریلی ویری سمال ہوگا پی نوٹ سے نیکسٹ چلتے ہیں ٹوٹل پریشر ایٹا پوائنٹ ویچھ ٹائم ٹی ایٹا پوائنٹ ایکس ایس پی ایکس وارو ٹی تو یہ ہوگا پی پلس ڈیلٹا پی ایکس وارو ٹی یہ ٹوٹل پریشر ہے پوائنٹ ویچھ ٹائم ٹی اینڈ پوائنٹ ایکس یہ پوزیشن ایکس کے اوپر اور ٹائم ٹی کے اوپر کسی بھی پوائنٹ اور ٹائم وار آپ کنسیڈر کرتے ہیں تو وہاں پہ ٹوٹل جو ہمارے پاس پریشر ہوگا پی ایکس وارو ٹی پی پلس ڈیلٹا پی ایکس وارو ٹی ہوگا اور سمیلرلی ڈینسٹی جو ہوگی وہ ہوگی رو ایکس وارو ٹی وارو رو ناٹ پلس ڈیلٹا رو ایکس وارو ٹی یہاں تک اس کو ہم نے یہ کلیر کیا اب جب ویو ٹائمول کر رہی ہے تو اس کی ٹائمولنگ کا فنکشن ہے وہ سائن بھی ہو سکتا ہے اور کسائن بھی ہو سکتا ہے اب سائن اور کسائن کسی بھی فیز کے اندر وہ ٹائمول کر رہی ہے لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ جب ایک فلویڈ ہے یا جو ساؤنڈ ٹریول کر رہی ہے اس کی ٹائمولنگ لانگیٹیوڈنل ہوتی ہے اب وہاں پہ جو ہے سائنو سائیڈل ویوز کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور باقی جو فیز ہے کوئی بھی کانسٹینٹ فیز ہے اس کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں صرف ہم نے کنسیڈر رہی ہے اپنا ہمارا جو ہے انٹرسٹ ہے وہ سائنو سائیڈل ویوز کے اوپر ہے اس لئے ہم سائن فنکشنز کو لے گے باقی جو ہے کانسٹینٹ کوئی بھی فیز ہے اس کو نگلیکٹ کر دیں گے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس فنکشن آیا ہے کسیڈر سائیڈل فنکشن ڈیلٹا رو ایکس واؤ ٹی ڈیلٹا رو ایم سائن کے ایکس منس امیگا ٹی یہ ہے دینسٹی ویرییشن اور ڈیلٹا پی ایکس واؤ ٹی ایز ایکوال ٹو ڈیلٹا پی ایم سائن کے ایکس منس امیگا ٹی یہ ہے پریشر ویرییشن اب یہاں پہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلٹا ایم اور ڈیلٹا پی کیا جی ہے تو دینسٹی فلیکٹویشن ویل ایمپلیٹیوڈ کہ دینسٹی کے اندر جو فلیکٹویشن کرییٹ ہوا ایمپلیٹیوڈ کی وجہ سے تو اس کا ٹوٹل ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ ڈیلٹا رو ایم ہوگا اور پریشر کا ایمپلیٹیوڈ ہوگا ڈیلٹا پی ایم تو اس لیے یہاں پہ سائنوسوائیڈل ویلیو یا سائن فنکشن کے اندر ہم جو اس کا ایمپلیٹیوڈ لے رہے ہیں تو اس لیے یہاں پہ ڈیلٹا رو ایم سائن کی ایکس مائنس اومیگا دلیا اور ڈیلٹا پی ایم سائن کی ایکس مائنس اومیگا دلیا تو یہاں تک جو ہے یہ اس کا اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ دینسٹی ہے وہ کس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے پوزیشن اور ٹائم کے اوپر پریشر بھی پوزیشن اور ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے ہی انڈیسٹرڈ دینسٹی رو ناٹ ہے انڈیسٹرڈ پریشن پی ناٹ ہے اور ساؤنڈ ویو جو ہے اس کے اندر ائر کی وہے اس ساؤنڈ ویو کی بجا سے اس تیوب کے اندر جو فلیکٹویشن کریئٹ ہو رہی ہے وہ ہمارے پاس رو ڈیلٹا رو ایکسار اوٹ کے اوپر ہے اور پریشن کے اندر کھلٹا پی ایکسار اور پی کے اندر ہے اور دیلٹا رو ایکسار بی میکرد صحیح روی سمال ہوگا اس کمپیر اٹھو رو ناٹ اور سی ملیری ڈیلٹا پی ایکس ووو تی ویری سمال ہوگا پی نار کے اوپر اور ان کا مینٹڈوڈ رائے وہ ویری سمال ہوگا رو نار سے اور یہ پازیٹیو اور نیگٹیو ہو سکتی ہیں اس میں پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگٹیو بھی ہو سکتی ہے تو ٹوٹل پیشر جس کے اندر ہے وہ پی ایکس پی پلس ڈیلٹا پی ایکس ووو تی ہے اور جو بے کیوہ کر رہی ہے وہ پاسائن اور سائن دونوں میں سے پویٹی فنکشن ہو سکتا ہے لیکن ہم صرف سائن فنکشن کو کنسیڈر کر رہے ہیں ہمارا انٹرسٹ سائن کے اوپر ہے اس لیے ہم سائنو سائیڈل میں اس کو کنسیڈر کریں گے اور سائنو سائیڈل میں اس کے اندر ہم ایمپلیٹیوڈ کو کاؤنٹ کرتے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ایمپلیٹیوڈ ہمارے پاس ہے رو فنکشن کا ڈیلٹا رو ایم دنسٹی کا اور پریشر فنکشن کا ڈیلٹا پی ایم تو یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا ڈیلٹا رو ایم سائن کی ایکس مائنس امیگا تی اور ڈیلٹا پی ایم سائن کی ایکس مائنس امیگا تی دنسٹی ویرییشن اور پریشر ویرییشن تو نیکسٹ جلتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے اس سے آگے اس کا جو دنسٹی اور پریشر اس کے اندر جو ویرییشن یا ان کا ریلیشنشپ ہے یہ دی پینٹ کرتا ہے میڈیم کے نیچر کے اوپر کہ جو ہمارے پاس میڈیم ہے نیچر اس کی سپیشل اس کی میکنیکل پروپرٹی کے اوپر کہ جو ہمارے پاس میڈیم ہے اس کی میکنیکل پروپرٹی کے اوپر تو نیکسٹ جو ہے ریلیشنشپ بیٹوین دنسٹی امپلیٹوٹ and mechanical pressure amplitude depends on the mechanical properties of the medium کہ جو بھی medium اس کے اندر use ہو رہا ہے اس کی mechanical properties کے اوپر depend کرے گا تو mechanical properties جو ہیں اس کی اس کو دیکھتے ہوئے ایک ہمارے پاس relation ہے bulk modulus کا اس کی مدد سے ہم اس کا result find کرتے ہیں کہ bulk modulus b یہ equal ہوتا ہے minus delta p over delta v divided by v change in volume with respect to change in pressure کہ pressure کے change ہونے کی وجہ سے اس کے جو volume کے اوپر effect ہوتا ہے وہ بلک modulus کے equal ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم next اس کو find کرتے ہیں کہ جو density row ہے وہ ہمارے پاس mass per unit volume کے equal ہوتا ہے m over v اب اس کا derivative لے لیتے ہیں جب اس کا derivative لیں گے تو d row is equal to m اب یہاں پہ v ہے one over v کا جب derivative لیں گے تو یہ آئے گا minus اور یہاں پہ ہو جائے گا v کا square اور ڈی وی اب یہاں پہ کیا کریں گے change differential into differences تو جب اس کو change کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا delta row is equal to minus m v delta v اب یہ ہوگا delta row is equal to minus m delta v over v اس کو equation number b کا name دینے اور اس کو equation number a کا name دینے اب اب یہاں پہ delta v over v ہے اس equation سے ہم اس کی value find کرتے ہیں تو اس کو ادھر لے جائیں گے یہ ادھر ہو جائے گا تو یہ delta v over v equal ہوگا minus delta p over b کے اس value کو b کے اندر put کر دے تو یہ کیا ہو جائے گا delta row is equal to minus m بلکہ یہ v square ہوگا یہ بھی v square ہے اب یہاں پہ یہ v square کو جب الہدہ کر لیا ہم نے v ادھر اور ایک v ادھر آ جائے گا اب یہ m over v row density کا equal ہو جاتا ہے یہ minus row ہوگا اور یہاں پہ minus ہو جائے گا delta p over v minus minus plus ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس relation بنے گا delta row is equal to delta p رو اور بی یہاں پہ کیا کریں گے replace رو انٹو رو نارڈ بکاز فلیکٹویشن چینج جو تھا اس ڈینسٹی یا پریشر کا وہ ویری سمال تھا جس کی وجہ سے ہم رو کو رو نارڈ سے ریپلیس کر دیں گے تو یہ آئے گا delta رو از ایکول ٹو ڈیلٹا پی رو نارڈ اور بی یہ ہمارے پاس final relation آئے گا اب اس relation کو مدنظر رکھتا ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب سمال اس کا والیوم چینج ہو رہا ہے یہ آگے وہ ٹرائیول کر رہی ہے تو اس کی ٹرائیولنگ کی وجہ سے ایوری پوائنٹ کے اوپر کمپریشن ریئر فریکشن کمپریشن اور ریئر فریکشن ہوگا اب جب دیکھتے ہیں کہ جب کمپریس ہوگا تو کمپریشن پوائنٹ کے اوپر ورک عمد آن اٹ آئے گو refine سن üst سام پروز میں ہرک ہوگا جب وہ کمپریشن ہوگا اس کی انٹرنل انرجی اور ٹیمپریچر انکریز ہو جائے گا جیو như ہرکنٹ کے اعطاد انٹرنل انرجی اور پیشنگ نلی اعطاد ٹیمپریچر انکریز ہو جائے گا یہاں تک ہم پہنچتے ہیں اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یہ انکریز ہوتا ہے تو فلویڈ کے اندر ٹرانسفر آف انرجی یا فلو آف انرجی جو ہے وہ اسمال ہوتی ہے تو جب فلویڈ کے اندر وہ فلو یا ٹرانسفر آف انرجی جو ہے ون پوائنٹ ٹو آدھر یا ون یونٹ والیوم سے نیکسٹ یونٹ والیوم کے اندر جب وہ سمال چینج ہے اس کے اندر یا سمال ٹرانسفر کرتی ہے تو یہ ٹرانسفر جو ہے انرجی کی وہ اسمال ہے تو اس کے اندر انٹرنل انرجی یا اس میں جو انٹرنل انرجی ہے وہ بھی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گی کہ میڈیم کے اندر انرجی کی ٹرانسفر کتنا ہے اور انرجی کتنا ٹرانسفر کر سکتی ہے اس کے مطابق اس کی انٹرنل انرجی کے اوپر ایفیکٹ پڑے گا تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو کہ ٹرانسفر ساؤنڈ ویبز تھا اور امید کرتا ہوں کہ یہ اچھی طرح سے آپ لوگ انہیں انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا اگر اس میں سے کسی قسم کا کوئی پرابلم کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا کسی جگہ کے اوپر کوئی ابہام ہے تو آپ اسے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے یا اس کے اندر واتسپ نمبر دیا ہوتا ہے تو وہاں پہ پرسنلی کنٹیکٹ کر کے بھی اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی اس یا کسی بھی ٹاپک کے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلمز ہے تو وہ آپ بتائیں گا تو اس کے اوپر سپیشل اس ٹاپک کے اوپر لیکچر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ